ان کے لبے رنگی کی نتھا برے تھی جس نے زبیر رزوی ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں پر دعوت آئی ہے ان کی تو یہ اپنے دوست کو اگر لے جانا چاہیں تو کیا یہ ان کو دعوت میں لے جا سکتے ہیں یعنی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی دعوت آئی اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میری دعوت آئی اور میں تجھے کہتا ہوں چل میرے ساتھ تو کیا اس دوسرے شخص کو جس کی دعوت نہیں ہے دعوت میں جانا چاہیے کھانے میں نہیں جانا چاہیے تو دیکھیں اس حساب سے تو دعوت میں اس کو جانا نہیں چاہیے اور یہ جانا اس کے لئے جائز نہیں ہے اور جو روایتیں اس کے تعلق سے وہ یہ ہیں کہ اگر ایسا شخص یہ جو دعوتوں میں بغیر بلائی یا بنا بلاوے کے جاتا ہے تو یہ چور بن کے گھستا ہے اور ڈاکو بن کے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ہی جانا جائز نہیں ہے پہلی بات دوسرے ہے کہ اس مسئلے کا جو جواب ہے اس کا دار و مدار آپ کے علاقے کے یا شہر کے یا گاؤں کے اُف پر ہوگا اب کیونکہ اس میں معلوم تو نہیں ہے آپ نے کہاں سے سوال کر رہا اور یہ میں کئی مرتبہ ایمیل پہ بتا بھی چکا ہوں کہ کوئی بھی شخص اب سوال کرے ایمیل پہ تو اپنے شہر کا نام ضرور لکھے کہ وہ کی شہر سے بلانگ کرتا ہے ہر مرتبہ سوال میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام وہ ضرور اس کے اندر منشن کریں تو اب یہ کہ آپ کے علاقے اور شہر میں کیا رواز ہے اس کے حساب سے بھی عمل ہو سکتا ہے جیسے آپ زیادہ تر گاؤں کے اگر بات کریں تو وہاں شہر کے مقابلے اب بھی یہ رواز سننے میں ہے اب جیسے کسی کی گاؤں میں دعوت ہوتی ہے بارات کی تو اگر وہ پورے گھر کی دعوت کرتے ہیں تو پورے گھر میں اس میں مہمان بھی شامل رہتا ہے یعنی وہاں گاؤں میں اب یہ رواز بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے وہاں مہمانداری میں گئے ہو اور اس شخص کی پوری فیملی کی دعوت ہے تو وہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جو آیا وہاں بار سے مہمانوں کو اس کی دعوت بھی خود با خود ہوگی اور یہ سب میں ہی رواز ہے اب جو شخص گاؤں میں کسی کے گھر میں دعوت دے رہا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس گھر کے پورے کی دعوت ہے تو اس کے مہمان بھی آئے گا جس کو میں نے نہیں بلایا تو وہ بھی آئے گا اور اسی طرح اگر میرے گھر مہمان ہوگا تو وہ بھی جائے گا تو وہاں پر اگر کلچر کے اندر یہ چیز عام ہے کہ گھر میں اگر مہمان آیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں تو اس مہمان کا بغیر دعوت کے بھی کھانا جائز ہوتا ہے اور اگر یہ رواز کہیں شہر میں تو ویسے بہت کم ہی ہوتا ہے شہر میں تو اگر ایک کی دعوت ہے تو ایک ہی ہے دو کی دعوت ہے تو دو ہی ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ نے شہر سے سوال کیا ہے اور آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں کسبے میں یہ رواز نہیں ہے کہ ایکسٹرا بندہ جا کے کھا سکتا تو پھر ایسی صورت میں وہاں دوست کو لے جانے کی یا دوست کو جانے کی اجازت نہیں ہے اچھا بھی جو ایکسٹرا کھا سکتا ہے اس میں بھی ہر شخص نہیں کھا سکتا مثلا یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر گاؤں میں بھی پورے گھر کی دعوت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ وہ گھر والے اپنے دوستوں کو یا اس گھر کے جو افراد ہیں وہ اپنے کسی دوست کو لے جا کے دعوت کرا دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا وہاں صرف دوسرا بغیر تو یہ ایک صورت وہ ہے کہ جہاں بغیر دعوت کے کھا سکتا ہے وہ مہمان کے گیاں دوسری ایک بغیر دعوت کے کھانے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے کسی ایسے شخص کو آپ نے اگر دعوت دی کہ ظاہر ہے کہ وہ بہت معروف شخص ہے اور اس کے ساتھ ایک دو خادم رہتے ہیں یا مثال کے طور پر کوئی ایسا ایم ایلے ہے یا ایسا کوئی راج نیتی والا کوئی لیڈر ہے جس کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ رہتا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو کھانا کھانے کے لیے الگ سے دعوت کی ضرورت نہیں تو اس کا بھی بے دعوت یعنی بغیر دعوت کے کھانا اس کا بھی جائز ہوگا یعنی یہ آپ کے لئے انڈسٹڈ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی بڑی شخصیت کو بلائیں گے تو اس کے ساتھ ایک دو لوگ ضرور آئیں گے تو وہاں پر آپ صرف ان کو دعوت دیں گے اور ان کے ساتھ جو ان کا باڈی گارڈ ہوگا یا ایک دو خادم ہوں گے یا ڈرائیور ہوگا تو ان کی دعوت خود بخود اس میں شامل ہو جائے گی تو یہاں تو ایک ریایت معلوم چلتی ہے شریعت کی یہاں پہ چھوٹ ہے کہ اگر آپ نے ایمیلے قبل آیا تو اس کا باڈی گارڈ بھی دعوت میں شامل ہوگا ظاہر ہے کہ وہ بینہ باڈی گارڈ کے تو چل کے آنے ہی سکتا اکیلا اسی طرح اگر کوئی بڑی شخصیت ہے تو بینہ ایک دو خادم کے یا پھر بینہ ڈرائیور وغیرہ تو اکیلے ایسے آنا ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا تو پھر ان کے ساتھ جو لوگ عرف عام میں ساتھ چلتے ہیں تو پھر وہ لوگ خود بخود دعوت میں شامل ہوں گے اسی طرح سے جو مہمان ہوگا گاؤں میں یہ رواز ہے اگر کہ مہمان کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو وہ شامل ہو جائیں گے تو اب یہ جو سوال ہے آپ کا کہ دوست ہے تو وہ شامل تو نہیں ہو سکتا تو اسی طرح ان لوگوں کو کوئی دعوت مجانے سے بچنا چاہیے اکثر معمول ہوتا بھی یہی ہے کہ شہروں میں تو دوستوں میں زیادہ ترے بات ہوتی ہے کہ کہیں دور بھرات میں جانا ہوتا ہے تو دوسرے دوست کو فون کرتے ہیں اور گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور چل دیتے ہیں حالانکہ جو دوسرا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس کی دعوتیں کہاں جانا ہے تو یہ معاملہ بلکل جائز نہیں ہے یہ لوگ چور بن کے بھارات میں جاتے ہیں اور کھا پی کے یعنی ڈکیت بن کے واپس مال کو بھر کے نکلتے ہیں تو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور اس سے پریز بھی کرنا چاہیے ہاں اگر کسی نے دعوت دیتے وقت یہ بات خاص کہی ہے کہ آپ کی دعوتیں اپنے ساتھ ایک دو لوگوں کو بھی لے آنا تو پھر اس کے لئے گنجائش نکل جائے گی کہ جتنا لگتا ہے حسن زن کے مطابق کہ اس نے اگر دو چار لوگ کہیں تو چار پانچ بھی اگر وہ لے جائے گا حرض نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ ان کو لے جا سکتا ہے اور جہاں اگر پرٹیکلر ایک شخصی دعوت دی کہ آپ کو آنا ہے اب یہ دور کی وجہ سے کسی دوست کو ساتھ پکڑ لے گا اور وہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے آپ لے آؤ تو پھر اس کو لے جا سکتے ہیں پھر لے جانے کے بعد وہاں کھانے سے پہلے پرمیشن دلوالے تو پھر کھا سکتے ہیں ورنہ نہیں کھا سکتے دعوتوں میں ایک چیز اور بھی بہت زیادہ غلط فہمی دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بارات کی روٹی کو گھر پہ لے کر آ جاتے ہیں یعنی کھاتے کھاتے ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ بچے کے لیے یا کسی کے بھی لیے ایک روٹی آگی روٹی ہاتھ میں لے آتے ہیں ایسا بھی دیکھنے میں آیا تو صورتحال یہ بھی جائز نہیں ہے جس شخص نے آپ کو کھانا دیا تو اس نے آپ کو کھانے کا مالک نہیں کیا اس نے آپ کو صرف کھانا وہ کھانے کی لیے دیا ہے اب اگر آپ اس بارات سے کھاتے کھاتے اس روٹی کو گھر لے آگے تو یہ صورت جائز کی نہیں ہوگی وہ روٹی بھی آپ کے حق میں جائز نہیں ہوگی پھر اس سے معافی تلافی کا معاملہ اس میں بن سکتا ہے کہ جس کے وہاں بارات اسے کہنا پڑے گا کہ یہ روٹی ہم اپنے ساتھ لائے تو اسی طرح پرمیشن لے لینی چاہیے معاملے کے اندر اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی مریض گھر پہ ہے اور ہم اس کا کھانا لے کے جائیں گے تو وہاں اس سے کہہ دے کہ وہ آ نہیں سکا یا کسی وجہ سے وہ مجبوری ہے اس کے آنے کے تو اس کی ہم روٹی گھر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اگر وہ پرمیشن دے تو ٹھیک ہے پرنہ یہ کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں لیکن بارہ چودہ سال کے شریعت کے اعتبار سے تو بالی ہو جاتے ہیں یہ اور ان پہ احکام شریعت بھی لاغو ہو جاتا ہے اور یہ اس طرف توجہ بھی نہیں دیتے اور گھر والے بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے اور میں یہ ترگیب بڑوں کے لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ روٹیاں ہاتھ میں لے کر آتے ہوں گے ایسا نہیں اکثر یہ بچے کرتے ہیں جو سولہ سال کے شریعت کی نظر میں بالی گئے تو وہ ہاتھ میں ایسی روٹی لی اور کھاتے کھاتے کھیلتے گلتے وہ گھر کی طرف آ جاتے ہیں یا پھر کسی دوسرے کے لیے لے کر آ جاتے ہیں تو یہ صورت بھی نہیں کرنی چاہیے اور بغیر بلائے دعوت میں بھی نہیں جانا چاہیے